محمد آمیر کی آئی لینڈ کے خلاف سیریز کے پہلے میچ میں شرکت مشکوک ہو گئی ہے جس پر محمد آمیر کے مدہ نراز دکھائی دیتے ہیں ریپورٹ کے مطابق چار سال بعد کومی ٹیم میں واپسی کرنے والے فاسبالر محمد آمیر کو تحال آئی لینڈ کا ویزا جاری نہیں کیا گیا جس کے باعث ان کی آئی ریس ٹیم کے خلاف سیریز کے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں شرکت مشکوک ہو گئی ہے فاسبالر اہلیہ کے باعث برطانوی شہریت کے حامل ہیں جبکہ سال دوزارٹھارہ میں آمیر نے آئی لینڈ کا دورہ بھی کیا تھا دوسری جانب پی سی بی آئی لینڈ کرکٹ کے ساتھ محمد آمیر کے ویزے میں تاخیر سے متعلق رابطے میں ہیں اور بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ وروقت ویزا جاری کرنے کی ذمہ داری مزبانوں پر ہی آئید ہوتی ہے پاکستان کا سترہ رکمی سکوارڈ دبائی سے براستہ آئی لینڈ کے شہر ٹبلنگ پہنچ چکا ہے اور قومی ٹیم بھوت کو آرام کرے گی اور جمرات کو اپنا پہلا تربیتی سیشن شروع کرے گی جبکہ دونوں ٹیموں کے درمیان سیزیز کا پہلا ٹی ٹوینٹی میچ جمعہ دس مئی کو شیڈول ہے